جو خجور مالکان ہیں وہ صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں کھایا میں نے پوچھ کے کھایا پوچھ کے نہیں کھایا آپ ایسی تھا اٹھا کے کھا رہے ہیں انہوں نے ریڈ کا پوچھے آپ سے کھجور کتنے کی کلو ہے یا نہیں ریڈ کا نہیں پوچھا لیکن کھڑے ہو کے کھائی جا رہا ہے جناب اسی صحیح ہو اسی حکم لاکھا میں نے جاہد نہیں کہہ رہا کھا رہا کھاگل بھی آپ کی ہے میری نمبر پیرڈا یہ قانون کی شکنی کر رہے ہیں یہ قانون والے تو ان آدمی کیا کرے گا بھائی جان کیسے ہیں کیا حال ہے شکر ہے اللہ ہاں ٹھیک ہے کون سے تھانے سے ہوں میں پلیس لائنگ سے ہوں پلیس لائنگ سے تو یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں آپ کچھ لینے آئے ہیں صرف کھانے آئے ہیں نہیں کھانے کے لیے لینے آیا کھانے کے لیے آپ تو لینے دو گھنٹے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مسلسل آپ خجورے اٹھا کے خجورے اٹھا کے کھائی جا رہے ہیں آپ کو کوئی منع بھی نہیں کر سکتا آپ یونی فرم میں ہیں اللہ تک ہے آپ خیار کریں چیزیں اچھی دیکھے لینی ہے کوئیڑیاں والی تو نہیں لینی ہے ابھی تو آپ نے کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے جو خجور مالکان ہے وہ صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا آپ کر کے آ رہے ہیں کھایا میں نے میں نے کھایا وہاں پہ کتنی خجورے کھائی اس کو پوچھ کے کھایا میں نے ویسے نہیں کھایا پوچھ کے کھایا وہ ظاہر سی بات ہے مالک کیا ہے کیونکہ وہ کچھ کہا نہیں سکتے آپ یونی فرم نہیں ہیں آپ کی حرکتیں دیکھیں کہ مجھے یقین مانے مجھے آپ غلط مجھے کر رہے ہیں میں نہیں غلط نہیں آپ کی ویڈیو بنی ویڈیو بنی ہے ٹھیک میں نے پوچھ کے کھایا پوچھ کے نہیں کھایا آپ ایسا اٹھا کے کھا رہے ہیں وہ تو بتایا گا کہ بھئی ہاں پوچھ کے کھایا کیونکہ وہ تو غریب انسان ہے غریب انسان ہے آپ کی وردی دیکھے گا آپ غلط کر رہے ہیں آپ وردی کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ سے کوئی چھائی ہے آپ کی ویڈیو بنی ہوئے ہیں ناظرین یہ ویڈیو ایک سائیڈ پر چل رہی ہیں اس کی حرکتیں دیکھیں دو گینٹے سے مسلسل میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور اس کی ویڈیو بھی بنا رہا ہوں لیکن یہ وردی کا نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے غریب لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے وہ یونیفارم دیکھ کر ڈر جاتے ہیں بیٹا میری بات سنو دو گینٹے سے میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے ریڈ کا پوچھے آپ سے ایک کھجور کتنے کی کلو ہے یا نہیں ریڈ کا نہیں پوچھا لیکن کھڑے ہو کے کھائی جا رہا ہے جناب لیکن یہ ہماری بڑے بڑے افسران جو ہے جو ڈی آئی جی اور آئی جی تک بات جاتی ہے پولیس کی بات اگر کرے نا تو وہ آئی جی تک بات جاتی ہے اور یہ بڑے بڑے سران کو جو ہے نا بدنام کرتے ہیں یونیفارم پہن کے یقین منہو میں نو دکھ ہوند ہے اوپ پوچھ کوئی گال نہیں بڑھنی ہے میں غلط کیتا میں غلط کیتا ہی اسی لائن دے تھے میں اپنا کھانا اسی جاؤ ڈیوٹی کرو میں ڈیوٹی کرو جاؤ اوپ ڈیوٹی دو میں واپس آرہیا ہواں تو میں اپنے کارلی کوئی چیز کھا لیا تو سیدھے پوچھے ہی نہیں ریڈو اور نے داستا ہے ریڈ نہیں داستا ہے ریڈ نہیں میرے کو پوچھا ریڈ نہیں پوچھا ریڈ نہیں پوچھا ایک خواہی ایک دانہ بات کھاتا ہے پہلے بھی کھائی ہوں لیکن یہ بات اچھی ہے ریڈ کا نہیں پوچھا یہ اچھا ہے یہ کام غلط ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ کام یہ نجاز نہیں کھا رہے لیکن کھائی جا رہے ہیں جب بھی آپ کی ہے میری نمبر پلیٹا نمبر پلیٹا نمبر پلیٹا چوری ہیں اپنی نمبر پلیٹا مینو ترائیڈ ترائیڈ لیکن میں ترائیڈ کر کے مینو کی ملنا ہے لیکن میں ترائیڈ بے نکاب جڑا چیر ہے نا وہ بے نکاب میں نجاز نہیں ہوں تو سی نجاز کر دے ہو نجاز کر دے ہو تو سی یہ نجاز کر رہے ہیں یہ دیکھیں عام آدمی نے عام آدمی نے جب پلیٹا نمبر پلیٹا تو یہ لوگ تھانے لے جاتے ہیں بند کر دیتے ہیں موٹر سیکل لیکن یہ نہیں کرتے ان کو شرم ایسے ہی ہے جب غریب انسان کو عام آدمی کی نمبر پلیٹا اس کو تھانے لے جاتے ہیں موٹر سیکل بھی بند کر دو انسان کو بھی بند کر دو آدمی بھی بند کر دو ان کو بھی اندر کر دو اور ان کے لیے کوئی قانون نہیں یہ قانون سے بالا اور ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہم پوچھنے والے ہم دکھانے ہی ہیں ہم یہ ایسے غلیز چہرے اور ایسے حرام کھانے والے چہرے کو ہم بدنام کریں گے ہمیشہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے اثران کے نام بھی بدنام کر رہے ہیں آئی جی صاحب کا بھی نام بدنام ہوتا ہے کیونکہ اس نے یونی فارم وہی پہنا ہوئے جو آئی جی صاحب نے بھی پہنا ہوئے یہ پاک یونی فارم کو بدنام کر رہے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے یہ قانون کی شکنی کر رہے ہیں یہ قانون والے تو انہوں آدمی کیا کرے گا آدمی تو پھر آم آدمی ہے یہ کہ نہیں کیا ظلم ہوگا ان کو تو یہ کھین کے اندر دے چھتر مار پیسے لے کیا 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 کچھ نہیں کرتے یہ یہ ہماری پنجاب پولیس ہے جی پنجاب پولیس زندہ باد نعرہ تو لگانا چاہیے لیکن ایسے پولیس افسران کو شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے کہ بھئی آپ کو پچاس پچاس ہزار پر تنخواں ملتی ہے ہمارے ٹیکس سے سیلری جاتی ہے کیا کرتے ہو آپ لوگ آپ کو شرم نہیں آتی آپ غریب کے پاس آتے ہو اور رشوت کی چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہو گھر لے جاتے ہو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہو خود تو شرم کی اگر ہو یار آج کی ایک پی جی میڈیو میں بس اتنا ہی مجھے میرے کیمرامین کو اجازت ہے اللہ